اٹھانے نہ پہنچے دانیال عزیز کی وفاقی کابینا میں شمولیت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اہم قبر دے رہے ہیں آپ کو دانیال عزیز سے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ دانیال عزیز مسلم اگنون کے رہنما حلف اٹھانے نہ پہنچے حل برداری کی تقریب میں وہ موجود نہیں تھے اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ دانیال عزیز کی وفاقی کابینا میں شمولیت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے مسلم اگنون کے رہنما دانیال عزیز سے متعلق آپ جیٹ کر رہے ہیں اسی بارے میں بات کریں گے بیورشیف اسلام آباد مرتزا سلنگی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے مرتزا سلنگی صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں تقریب حل برداری میں دانیال عزیز کا ہی نظر نہیں آئے کیا کوئی ناراضگی کا اظہار کیا گیا ان کے جانب سے جی لگتا تو ایسا ہی ہے کہ کچھ ناراضگی ہے لیکن ان کے قریبی ذرائع سے جب ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی ناراضگی نہیں ہے بس کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہے اور یہ کلیر ہو جائے گا لیکن یہ ابھی تک ایک طرح سے معمہ بنا ہوا ہے کہ کیا وجہ ہے کیونکہ کل ان کا نام دیا گیا تھا اور یہ اطلاع بھی تھی کہ جو فہرس تھی جو لسٹ تھی اس میں شامل تھے اب اس کی کیا وجہات ہیں انہوں نے ایک طرح سے نہ آ کر آج صبح ایک اور خبر جو ہے وہ بنوا دی ہے صحیح مرتضی سلنگی صاحب ہمیں دیکھا کہ پاناما معاملے کو لے کر اور سیاسی ایشوز کو لے کر پچھلے کچھ عرصے سے کافی ایکٹیو نظر آئے دانیال عزیز اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ انہیں وفاقی کابینہ میں شمولیت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے ان کی جانب سے اطلاعات کچھ یہ بھی خبریں ہیں کہ ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وفاقی کابینہ میں انہیں شامل کیا جائے دیکھیں ان کے کابینہ میں شمولیت کی خبر تو تھی لیکن زیادہ تر اطلاعات یہ تھیں کہ وہ شاید وزیر ماملکت ہوں گے لیکن ان کے بھی پورٹفولیو کے بارے میں متضاد قسم کی اطلاعات آ رہی تھی اس میں اطلاع تو نشریات کی بات بھی آ رہی تھی اور ساتھ ہی جو کشمیر افیرز ہیں اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی تو مجھے نہیں معلوم کہ ان کی ذاتی ترجیح کیا تھی لیکن یہ حقیقت کہ آج وہ تشریف نہیں لائے اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ بوجود ان کی کابینہ میں نہیں ہوں گے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بات آگے چلے تو وہ بعد میں آ جائیں لیکن پہلے ہی یہ کابینہ خاصی بڑی ہے اور اطلاعات کے حوالے سے کیونکہ خود جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں وہ وزیر ماملکت ہی ہیں جن کے پاس منسٹر انچارج کا عدہ بھی ہے تو ظاہر ہے ایک محکمے میں دو وزیر ماملکت ہونے سے رہے تو اس میں ابھی کچھ سوالات ہیں جن کے جواب آنا باقی ہیں تو اس لیے ہم کیا سارائی سے گریز کرتے ٹھیک ہے جو ہی معاملات آگے بڑھیں گے چیزیں کھل کر سامنے آ سکیں گے مرتضی سولنگی صاحب یورو چیف کیپٹل ٹی وی اسلام آباد بہت شکریہ آپ کا ٹھیک ہے